اسلام علیکم میرے ہوم میل فرینڈ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے بہت زیادہ فرمائش اور بقرائی دیسپیشل میں آج ہم آپ کے لیے بنا رہی ہیں بیپ کے ٹکے جن کو ہم بہاری بوٹی بھی کہہ سکتے ہیں بہت زبرداز اور ڈیفرنٹ مسالہ لگنے والا ہے میرینیشن ٹائمینج اس کے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ بیپ ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا انگریڈینٹ سب سے پہلے ڈالنا ہے اور وہ یہ ہے کچھری پاڈر جو کہ تقریبا ایک چمچہ جو ہے ہم اس میں کچھری پاڈر ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم تقریبا دو ٹیبل اسپون جو ہے وہ پپیتہ لگا کے اس کو رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس میں تمام مسالے ایڈ کریں گے اس سے بہت اچھا ٹینڈر ہو جاتا ہے جوسی ہو جاتا ہے اور گلاوٹ بہت اچھے سے ہوتی ہے باقی اس میں ہم دہی ڈالیں گے پسی ہوئی پیاز ڈالیں گے اور کچھ سپائسز ہیں بہت زبرداز سے جو اس کو بہت چٹ پٹا اور لذیذ بناتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں بھی موسیقی یہ دیکھیں فرینڈز اس میں ہم نے پپیتہ اور کچھری پورڈر لگا کے آدھے سے پون گھنٹے کو میرینیٹ کیا ہے اب ہم اس میں لیگر چیزیں ڈال رہی ہیں جس میں ہم تقریباً بھر کے تین سے چار چمچے جو ہے وہ پسی ہوئی پیاز ڈالیں گے کیونکہ اس سے بہت زبرداز سا مویسچہ ریس میں کریئٹ ہو جائے گا بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے ہم میکس کرتے رہیں گے اب ہم ایک بھر کے چمچہ جو ہے وہ پسی ہوئی لال مرچ کا ڈالیں گے اس میں ہم تقریباً آدھا پاؤ دہی ڈالیں گے میکس بہت اچھے سے کرنا ہے اس کو ابھی ہم کوارٹر چمچی جو ہے وہ نمک ڈال دیں گے کیونکہ نمک اس پر ٹیسٹ ہے ہم چک کے اس کا ٹیسٹ جو ہے ڈیویلپ کریں گے یہ ایک چمچہ سابت گرم مسالہ ہم نے لے کے دردرہ کوٹ لیا ہے اور ہم اس میں تازہ تازہ گرم مسالہ ڈال کے اس کو اچھے سے میکس کریں گے کیونکہ تازہ اور فوراں کھٹا ہوا گرم مسالے کے خوشبو بہت زبردست ہوتی ہے بہت اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے اس کا ہم نہ بزار کا گرم مسالہ لیتے ہیں اور نہ ہی ہم گرم مسالہ پہلے سے پیس کے رکھتے ہیں یہ ایک چمچہ ہم بزار کا کوئی بھی دکھا مسالہ ڈال رہی ہیں ویسے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھر کے ہی مسالے ڈالیں لیکن ایک تھوڑی سی خوشبو کے لیے ہم یہ بہار کا مسالہ ڈال رہے ہیں تاکہ اچھا سا اروما آئے اب ہم اس میں تقریباً دو ٹیبل سپونز آئیل یا گھی کے ڈال دیں گے ہمارا یہ بہاری بوٹی یا تکہ بوٹیاں اس کا مسالہ رہی ہو گیا ہے تین سے چار گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں گے ڈھک کے یہ ہم نے اس میں دو چمچے گھی بھی ڈال دیئے ہیں اور اب ہم اس کو بس ڈھک کے فریج میں ابھی نہیں رکھیں گے کم از کم ایک گھنٹے ہم بہار ہی رکھیں گے اس کے بعد جو ہے اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے میرینیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم آپ کو اس کی بوٹیاں بناتے دکھاتے ہیں سیکھ کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز ہم نے میرینیشن کر لی ہے اب ہم اس کو سیخو پہ لگا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بوٹیاں لمبائی کے رکھ پہ لگائیں گے انگیٹی پہ تو ہم نہیں بنائیں گے اس کو ہم آپ کو چولے پہ ہی سیکھ کے دکھائیں گے اچھے سے فرنڈز ہم ایک ٹرائل بیسز پہ ایک سیخ میں بوٹیاں لگا کے اس کے مسالے چیک کریں گے اگر کوئی کمی بیشی ہوئی تو ہم اور ڈالیں گے ویسے تو ماشاءاللہ زبردست خوشبو اور کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز گھر میں ہی ہم کتنا زبردست کلرپل سا بار بی کیو بنا رہے ہیں ایک سیخ ہم نے ٹرائے کری تھی بہت زبردست ہے اب ہم نے تمام سیخیں لگا دی ہیں اور ہم آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں چلیں جی میرے ہوم میل فرنڈ بہت ہی زبردست یمی سی تکہ بوٹی یا بہاری بوٹی ہماری تیار ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ٹینڈر جوسی ہے اس کو ہم سرف کر رہے ہیں آلو بخارے کی چٹنی کے ساتھ جو ہم نے آج اپلوڈ کری ہے ریسیپی اس کو ہم رائتے کے ساتھ سرف کر رہے ہیں جو زیرہ اور کالی مرچوں کا ہے آپ اس کے ساتھ اور ڈیفرنٹ چٹنیاں اور سالات بھی سرف کر سکتے ہیں اس کو ہم سرف کر رہے ہیں ڈیو کے ساتھ بہت ہی زبردست سا کمبینیشن ہے اور اس کو آپ پراتو کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آج ہمارا ایسے ہی کھانے کا موڈ ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم بوٹی رول کی ریسیپی بھی آپ سے شیئر کریں گے امید ہے آج کی ریسیپی بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور ہمیں کمنٹس باکس میں بتائیں گے آپ سے چاہتے ہیں اجازت نئی ریسیپی کے ساتھ ٹھینک یوں اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی